بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم نے بنایا ہے عربی گوشت بڑا ہی مزے کا بنایا ہے بنانا بھی بہت آسان ہے چلیں دکھاتے ہیں ہم نیا جو عربی گوشت بنائے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدست بنایا ہے ہمارا عربی گوشت دیکھیں ماشاءاللہ آج ہم نے بنایا ہے عربی گوشت دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ نیش اچھی لگے تو پریز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چھائیں اور کیا طریقہ کار ہے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں چلیں شروع کرتے ہیں عربی گوشت کیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے عربی گوشت بڑی ہی مزیدار ڈش ہے بہت آسان بنتی ہے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں عربی گوشت کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھولے کو میں نے جلا دیا سب سے پہلے اس میں میں بیف ڈالوں گا حاف کے جی بیف ہے پیاز ایک عدد چار سے پانچ عدد سبس مرچے ایک عدد ٹماٹر ادرک لحسن کا پیسٹ میرے پاس پیسٹ ہے میں وہ پیسٹ پیال دوں گا ادرک لحسن کے پاس دوسرا ہے فریش تو آپ کو ڈال دیں یہ ایک چمچ سرہ مرچ ہافٹی سپون حلدی نمک اس میں ضرورت یہ مشکل دانے کا پوڑر لعن کالی مرچ ایک بات یا کپ پول اس میں تھوڑا سا پانی دالیں گے تھوڑا سا تقریباً ایک پیالی اور اس کو بھی تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس کو گلنے میں اور اس کو ایسے پہل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کوشت بھی گل گیا اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ابھی اس میں میں کوکنگ آئے ڈالوں گا کوشت بھی بھول لیں گے گوشت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ گوشت بھی ہمارا پیپ جو ہے دیکھیں بن گیا الحمدللہ بہت زبردست دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً ہاف کے عربی ہے اس کو میں نے کارڈ کر نمک لگا کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیا تھا ابھی میں یہ ڈالوں گا اور اس کو ہلکی آئت پر پکائیں گے مکس کریں گے پہلے اس کو بڑی زبردست بنتی الحمدللہ اس کو بھی ساتھ اس کے بھون لیں گے گوشت کے ساتھ اس کو بھی اوپر ٹک نہ دی دوں گا اور ہلکیاں آج پر اس کو ڈککن دے کر پکاؤں گا بسم اللہ الرحمن یہاں ایک تفہر چیک کر لیں گے ابھی کسہ ہے عربی ابھی ہلکیاں آج میں میں پکھا رہا ہوں اس کو ڈککنوں پر دے کر اور اس کو وقعے وقع سے چیک کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے عربی گل جائے اور نیچے بھی نہ لگے کیونکہ میں نے پانی نہیں ڈالا پانی کے بغیر اس کو بکارا بسم اللہ الرحمن الرحمن چیک کر لیں گے ہم دلالا ہم دلالا دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری عربی گوھر بنائے دیکھیں ماشاءاللہ ہم دلالا گل گیا ہے عربی گر ہم دلالا زبردست ہوگی آمدلاللہ ابھی اس میں تھوڑا سا کاری میرچ پھڑا سا کرم سالہ میٹھا لیں گے مکس کریں گے بسم اللہ رحمہ سب اگر آپ کو ہماری ایڈیشن چی لگ تو پلیز ہمارے چینل کو سب کریب کی دیئی ویڈیو کو لائک کی شیئر کی دیئی خوش رہے اللہ حافظ